موسیقی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہ بھولے کوئی نہ بھولے کہ یہ پاکستان افواج جو ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بورڈر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی ہماری سب کی خاطر پہلے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں گولییں ان کو لگتی ہیں پہلے یہ ہر وقت بورڈر پہ پاکستان کی پچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بھی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم بھی دلوائی جائے گی اور آئندہ ایسے حرکت نہیں ہوگی یاد رکھیں پاکستان افواج ہی ہیں جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیٹ کر رہے ہیں اچھا ترین صاحب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج میں فخر ہے اور پوری قوم کو فخر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اور اتنی مضمت کی جائے اس باقیے کی وہ کام ہے ترین صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ جہاز لے کا نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے کیا آپ جہاز لے کا نکلیں گے کئی لوگ اتارنے کے لیے دیکھیں میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا اپنی لیے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے پہلی بہت کچھ دے دیا تھا یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی آواز سنی جائے جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا کوشش تھی افسوس یہ ہے کہ وہ کوششیں جو ہے آخیر میں آ کے یہاں پہنچیں خیر میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہ بھولے کوئی نہ بھولے کہ یہ پاکستان افواز جو ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بورڈر پر کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی ہماری سب کی خاطر پہلے اپنے سینہ آگے کرتے ہیں گولیے ان کو لگتی ہیں پہلے یہ ہر وقت بورڈر پہ پاکستان کی پچت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ان کو بھی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو شرم آئی گی شرم بھی دلوائی جائے گی اور آئندہ ایسے حرکت نہیں ہوگی اور یاد رکھیں پاکستانی افواج ہی ہیں جو آپ کو پاکستان کے دشمنوں سے پروٹیٹ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج میں فخر ہے اور پوری قوم کو فخر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اور اتنی مذہبت کی جائز واقعے کی وہ کام ہے سب آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں بڑا مرکزی کردار تھا عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ جہاز لے کر نکلتے تھے اور کئی لوگ ساتھ لے جاتے تھے کیا آپ جہاز لے کر نکلیں گے کئی لوگ اتارنے کے لیے دیکھیں میں نے جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں وہ کردار وہ تھا پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا اپنے لیے نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے پہلی بہت کچھ دے دیا تھا یہ ہم نے کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے ایک ایسا پاکستان بنے جس میں غریب کی آواز سنی جائے جس میں اگلے بچے جو ہمارے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو یہ سب ہمارا ایک بہت بڑا کوشش تھی افسوس یہ ہے کہ وہ کوشش جو ہے آخیر میں آکے یہاں پہنچے میں اس موقع پر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بینگ پلیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین کرے دل جو ہے وہ خون کے انصور ہوتا ہے دو ایلیمنٹس کے حوالے سے کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ جناح صاحب کی ریائش تھی اور دوسری جو ہے کور کمانڈر کا گھر جو ہے آپ اگر یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ جب تک وزٹ نہیں کیا تھا تو یقین کرے ان چیزوں کا کاماز کا مندازہ نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں ان کے وزٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں پلیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اس کے جو لوگ لوگوں کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ تھے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میڈیا دکھانے کے حوالے سے بھی کاثر ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں ترین صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر ویزٹ کیا اور اس ویزٹ کے حوالے سے جو مضاہمت کی ہم سب مشترکہ متفقہ طور پر اس کی مضاہمت کرتے ہیں ایلیمنٹس کو مضاہمت کی ایلیمنٹس کو مضاہمت کی